آپ کی مانسکت ہے خراب ہے کیا آپ پاہند ہیں کیا ہے آپ کا کام میرا ہے یہی طریقہ ہے میرا یہی طریقہ ہے میرا یہی طریقہ ہے میرا جواب دینا ہے آپ یہی ہیں سینہ پورے دیس کی ہوتی ہے کسی رازے کی ہوتی ہے اب بار بار کشمیر کی سینہ کیوں نہیں ہوتی ہے آپ کا دماغ خراب براب ہے کیا پی با کے آتے ہیں گھر تھے سستہ نشہ کرتے ہیں کہ آپ آپ کس طریقے کے پترکار ہیں آج آپ کے اندر اگر دم ہے تو سامنے آجائیے آج سامنے آجائیے سامنے آجائیے سامنے پھر کریں گے سن لیجئے پیچھے سے نا یہ پیچھے سے جو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا سٹریٹ ڈاک جس طریقے سے بانکنے کا کام کرتے ہیں نا آپ لوگ اس سے کم نہیں آج کے سمیمے بجٹ کی سرانہ کس کارے کو لے کر ہو رہی ہے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے اس کے بعد ہی میں سرو کرتا ہوں جنتہ کر رہے سرانہ وہ جنتہ ارے آپ ایک بات مجھے بتائیے آپ اپنی ہر مرضی میں اپنے منچ آئی بات میں جنتہ کو کیوں ایڈ کر دیتے ہیں آپ کے سوٹر اور آپ جنتہ کو جہاں مرضی ایڈ کر دیتے ہیں آپ نے جنتہ کے پاس جا کے سروے کیا ہے آپ نے بجٹ تو دکھا دیا لیکن بجٹ کے دوران آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگلے مہینے سے جو گریب لوگ ہیں ان کو گہوں چاول گہوں نہیں ملے گا چاول ملا کرے گا گہوں ملہ بند ہو جائے گا یہ آپ نے بتایا ہے چاہ کنڈیشن رکھی ہے نہیں نہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے اندر سرکار جو ہے گہوں نہیں دے گی راسنکارٹ پہ راسنکارٹ پہ گہوں اب ملی نہیں جائے وہ اس لیے نہیں مل رہا ہے جو کہ سرکار جس ٹائم پر یکرین اور رسیہ کے بیچ میں لگی ہوئی تھی ان کے سمبندوں کو بنانے میں اس سمیں انہوں نے کسان جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا تھا اپنے اناج کو بیکنے کے لیے لیکن انہوں نے کسان کا ناج خریدہ نہیں اور آج جو ہے دیش کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں مل پا رہی ہے اور اس کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہی نہیں ہے اس لیے تو گہوں کو روک دیا گیا ارے بھائیہ گہوں ہے ہی نہیں تو روکیں گے کہاں سے یہ تو بتائیے گہوں اگلے مہینے سے ملے گا ہی نہیں آپ کو دیکھت آپ روک دیا تو آپ کو دیکھت آپ کو دیکھتے ہی رہتے ہیں آپ کا دماغ خراب براب ہے کیا پیپا کے آتے ہیں گھر تھے سستہ نشہ کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے کے پترکار ہیں آج آپ کے اندر اگر دم ہے تو سامنے آجائیے چلیے آئیے آج سامنے آرے سامنے آئیے نا سن لیجئے پیچھے سے نا یہ پیچھے سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا سٹریٹ ڈاگ جس طریقے سے بھونکنے کا کام کرتے ہیں نا آپ لوگ اس سے کم نہیں آج کے سمیمے میرے کو بولنا نہیں چاہیے لیکن جو کچھ پترکار ہیں نا میں آپ سبھی کو نہیں کہوں گا اور سبھی پترکاروں کے لیے نہیں ہیں یہ انہوں کے ان پترکاروں کے لیے شبد کا استعمال کیا ہے جو سٹریٹ ڈاگ والا کام کر رہے ہیں یہ سامنے آتے نہیں ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کے بھکاؤ لوگ کو کھڑا کرتے ہیں یہ نیشنل میڈیا کی طرح اور اس کے بعد بلواتے ہیں آپ کتنے میں بھکے ہیں کس کے لیے ارے اپنے دیش کے لیے میں تم اپنی جان دیکھ سکتا ہوں آپ کے لیے نہیں ہے آپ کی طرح نہیں کہ آپ اپنے زمین کو بھی بیگ دیں پیسوں کے خاتل آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ آپ اپنے زمین کو بھی بیگ رہے ہیں آپ کس طریقے کیا پترکار ہیں نہ جانے کتنے پیسوں میں آپ کا نریندر موڈی جی نے یا بھارتی جنتا پارٹی نے کتنے پیسوں میں دلالی دے آپ لیتے لوگ کو کھریدا ہے دیش کے پردان منتری ہیں آپ کا کیا مطلب ہے آپ ہی پردان منتری ہیں کوئی دیش کے پردان منتری نہیں ہے اگر دیش کے پردان منتری ہوتا ہے تو دیش کے لیے سوچتے آج دیش کی ستیتی خراب ہے میں پردان منتری پد کی گریمہ کرتا ہوں اگر ہمارے پردان منتری ہوتے تو اس دیش کی جنتا کی سمپتی بڑھتی نا خالی امبانی کی اڈانی کی کرونا کے کال میں ان لوگ کی بڑھی ہے کیا محنت کریں آپ ایک بات بتائیں نہیں امبانی بجنس تو دو چاری لوگ کر رہے ہیں اکیلے امبانی اڈانی ہی کر رہے ہیں بجنسمن امبانی اڈانی رام دیو یہ کہیے بھاچپا کی دلالی کریے بھاچپا کی چاٹو کاریتہ کریے ان کو نتمستق ہو کے پرنام کریے موڈی جی کو کہیے موڈی جی تھی اس کے باپ ہیں اس کے بعد آپ پہ پیس آنا شروع گا یہ کام آپ ہی کریے آپ ہی لوگوں کو شوق رکھتا ہے دوسری بات یہ کہ جمہو کشمیر کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے ایک بھارت ماں کا بیٹا کس طریقے سے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے مدتصر علی شیخ جس کا نام ہے اس نے اپنے پرانوں کی آوتی دے دی وہ ویر گتی کو پرابت ہو گیا جو لوگ اس دیس میں ہندو اور مسلمان کے نام کا جہر گھولتے ہیں اس کے بعد آج کشمیر کے اندر رہنے والے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا مسلمان جو ہے وہ گددار ہے کسیر کشمیر کا مسلمان پاکستان کے نعرے لگاتا ہے یہ کہا جاتا ہے لگاتار لیکن آج میری کچھ کشمیر کے رہنے والے عام لوگوں سے باتچیت ہوئی ہے بارتلاپ ہوا ہے تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ مہید بھائی آپ لوگوں کی طرح اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے کو جو ہے یہاں رہنے والے ٹیریسٹ جو ہیں وہ ہمارے کو اپنی گولی کا نسانہ بنا لیں گے سرکار ہمیں وہ پروٹیکشن وہ سبینہ رہی دیتی ہے یہاں پر نہ کوئی مال ہے نہ سینیما ہال ہے نہ ہی کوئی منورنجن کے کوئی سادن ہے نہ تو وہاں پر آپ کو کوئی فلم سٹوڈیو دیکھتا ہے آپ دیکھ لیجئے جس طریقے سے کشمیر کے اندر صرف 1370 ہٹانے کے بعد یہ کہا گیا کہ کشمیر کی ستیتی بہتر ہوگی کشمیر کے اندر لوگ پروٹ کھری دیں گے آپ میں سے کوئی بھی بیچ میں انٹرپ مت کریے گا بڑے شانتی سے سنیے گا کشمیر کے رہنے والے عام ناغرک سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں کا کہنا یہ ہے کہ مہد بھائی اگر مان لیجئے کہ ہم اپنی ایجوکیسن لینے کے لیے کشمیر چھوڑ کر ڈلی آ جاتے ہیں اور ڈلی میں آ کر ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں کہ کشمیر میں اس طریقے کا محول چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک بھی ناغرک کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ پاکستان ایک برباد ملک ہے آج پاکستان کی ستیتی تنی خراب ہے کہ پاکستان کا روپیہ تیجی سے نیچے گر رہا ہے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی کشمیر نہیں ملنا چاہتا کشمیر کے رہنے والے کشمیر کے ہم پاکستان میں کبھی نہیں ملنا چاہتے سرکار ہمیں پروٹیکشن دے ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دے ہمیں سیفٹی سے رکھے دوسری بات یہ کہ سرکار یہاں پر منورنجن کے سادھن کھولے سینیما ہال کھولے مال کھولے جس طریقے سے ہر جگہ ہوتے ہیں اگر یہاں پر سینیما ہال کھولیں گے منورنجن کے سادھن کھولیں گے تو سیدھی طور پر جو بچے آج جن کے اندر جہر گھولا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے من کے اندر وہاں جہر گھولا جاتا ہے کہ بھائیہ ہندوستان کے اندر آپ کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا وہاں کے رہنے والے لوگ آرمی سے بہت پریم کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو سیویلین کے بیچ میں آتے ہیں سیویلین کے بیچ میں آتے ہیں اور وہ ٹیرریسٹ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کشمیر کی بتا رہا ہوں کشمیر کے لوگوں سے ہی آج میری بات چیت ہوئی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیرریسٹ ہوتے ہیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں تو یہی میرا سوال تھا جو آپ نے سوال کیا میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک میمورینڈم کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے لوگ تو بھارتی سینا کے اوپر جو ہے پتھر باجی کرتے ہیں تو انہوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کشمیر کی آرمی پر جمہو کشمیر کی آرمی پر ہم کبھی بھی پتھر باجی نہیں کرتے ہم کبھی بھی بی ایس ای پر پتھر باجی نہیں کرتے تو میں نے کہی جو فوٹیج آتی ہیں یہ جو ویڈیوز آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ کیسے آتی ہیں کشمیر کی تو فوٹیج اور ویڈیوز ہیں تو ان لوگوں کا ساپ اور سرے طور پر کہنا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور وہ لوگ ٹیرریسٹ لوگ ہوتے ہیں آتنکبادی لوگ ہوتے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ سرکار پاک ادیکرت کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں پیوکے اس پر کڑی سرکسہ کرے پیوکے کو اپنے انڈر لے کر پوری طریقے سے وہاں پر کڑی سرکسہ تینات کرے اور پیوکے سے نہ تو کوئی ادھر سے نہ ادھر سے کوئی آ سکے کیونکہ وہاں کے آنے والے لوگ کشمیر کے لیے خطرہ ہیں اور کشمیر بھارت کا ایک ابھی ننگ ہے اور بھارت کے کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ رہے وہ ایک برباد ملک کے ساتھ نہیں جانا چاہتے وہ کشمیر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کشمیر کی خوشالی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور کشمیر کی خوشالی کشمیر کی پورے دیش کی خوشالی کشمیر میں ہی ہے کیونکہ کشمیر بھارت دیش کا حصہ ہے آپ تو وہ نفرتی پترکار ہیں جو اس دیش کے اندر بھی جہر گھولنے کا کام کرتے ہیں آپ کی مانسکتہ خراب ہے کیا آپ آگے لیا کیا ہے یہ طریقہ ہے�רہا آپ یہ ہے آپ کسی راج کی زیادہ کو کام کرتے ہیں آپ کو نہیں بہتے اپنے ملو ایک ملو ایسی ارے ان سردرد نفرتی چنٹو پترکار کو بتائیے کہ جب یہاں بات ہو رہی ہے کشمیر کی تو جو آرمی کشمیر میں لگی ہوئی ہے تو کشمیر کی آرمی کہا جائے گا ہم مطلب کل دلی میں آرمی لگے ہوگا تو دلی کے آرمی بولو گو یہی بولا جائے گا کہ دلی کے اندر جو آرمی کھڑی ہے ارے یہ نفرتی پترکار ہیں بھائیہ سننیجے 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 کس طریقے کا نفرت آپ پھیلاتے ہیں سننیجے اگر آپ کو نہیں سننا آپ کو میں جانتا ہوں سننیجے یہ دیش کے اندر اس طریقے کے پترکار ہیں جو نہیں چاہتے کہ کشمیر بھارت کے ساتھ مل کر رہے کیونکہ کشمیر بھارت کا ایک اہم حصہ ہے اور بھارت کا چھپ رہی ہے بھارت بنے گا بھارت بنے گا منور لال خٹر یہ مل گیا منور لال خٹر کا چیلا منور لال خٹر بول رہے ہیں نا کہ وہاں بھاجپا وہاں تک پہنچے گی یہ منور لال خٹر کا چیلا کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں اب جو پاکستان تک پہنچیں گے پاکستان کا ہم نے ٹکڑا کر دیا پاکستان سمیں لینا دینا نہیں ہے پاکستان سے آپ کے گھر میں بھی بریانی پہنچتی ہوگی کیونکہ موڈی جی سے سمپر کرنکھنے والے ہر ایک کاغمی کے پاس پہنچتی ہے بریانی اور سننیجے سننا ہے تو بڑے شانتی کے ساتھ سنیئے ٹھیکے نا آپ یہ دیش میں جو نفرت کا جہر گھولتے ہیں نا کس میر کا آج ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے تمام راجعوں میں خسالی ہے کس میر میں بھی خسالی رہے وہاں انٹرنیٹ کے جو سادن ہے وہ اچھی طریقے سے اپلبد کرائے جائیں وہاں پر سینیما ہال کھولے جائیں وہاں مال کھولے جائیں وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے سادن ہو تاکہ وہاں کا بچہ بھی جو ہے وہ ایڈیوکیشن کی بات کرے اپنے منورنجن کے لئے سینیما ہال دیکھیں اور یہ لوگ کچھ لوگ جو آپ کو بتا دوں جو اس طریقے کے نفرتی پترکار جیسے لوگ ہیں وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں نفرتی لوگ وہ نفرتی لوگ آ کر کہتے ہیں چھپ رہیے پہلے کان کھول کر سنیئے ورنہ اس طریقے کا انٹرویو اپنا باہر جا کے کریے آپ ان کو باہر نکالیے سنیئے تو آپ میری بات کو سنیئے تو کچھ نفرتی لوگ ارے چھپ رہیے چھپ رہیے چھپ رہے کر سنیئے ٹھیک ہے نا چھپ رہے کر سنیئے یہ جو نفرتی لوگ جو ہیں یہ نفرتی لوگ آتے ہیں اور آ کر وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائیہ اسلام کے اندر ٹی وی نہیں لکھا ہے اسلام کے اندر سینیما ہال نہیں لکھا ہے جبکہ پاکستان کے اندر تو بولی وڈ کی وہ پاکستان میں سوٹنگ بھی ہوتی ہے پاکستان میں سینیما ہال بھی چلتے لیکن وہ پاکستانی لوگ وہ پاکستانی لوگ ہمارے کسمیر میں آکے ہمارے کسمیر کے لوگوں کو برگلانے کا کام کرتے ہیں لیکن کسمیر کا آج ہندو مسلم سی قسائی ایک ہے اور سرکار سے گوہار لگا رہا ہے اور ہم اس معاملے میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سرکار کسمیر کو لے کر چھپ رہیے نفرتی لوگ ارے نفرتی لوگ چھپ رہیے نفرتی چنٹو چھپ رہیے کسمیر کو لے کر کسمیر کو لے کر میں ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا آپ چلائیے کسمیر کے لوگ سنیجئے کسمیر کو لے کر اگر سرکار کوئی ایکسن اٹھاتی ہے تو ہم بھی آج دیش کی سرکار کے ساتھ کھڑیں اور اس کے پیسلے کے ساتھ کھڑیں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی طرح کسمیر میں بھی امن چین اور سانتی رہے